محمد اقبال صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں جی افطار کے سلسلے میں تین روایات منقول ہیں اور تین وہ ابو دعوت کی روایات ہیں ایک روایت تو مشہور ہے اللہم لکسنتو وعلا رزق کا افطرتو اس میں بعض لوگ اضافہ کرتے ہیں وہ اضافہ ثابت نہیں ہے وہ صحیح حدیث ہے وہ یہ اتنی ہی ہے اللہم لکسنتو وعلا رزق کا افطرتو دوسری جو دعا اس سلسلے میں منقول ہے وہ ہے ذہب الزمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ اور تیسری دعا جو منقول ہے وہ ہے افطر اندکم السائمون و اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ تو دوسری جو دو دعا ہیں اس بارے میں اتفاق ہے کہ یہ افطار کے بعد پڑھنے کی ہیں ان کا مضمون بھی یہ بتا رہا ہے چھیک پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئی اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا تو ظاہر ہے یہ افطار کے بعد ہی ہوتا ہے اسی طرح افطر اندکم السائمون آپ کے پاس روزہ داروں نے افطار کیا تو یہ بھی افطار کے بعد پڑھنے کی ہے لیکن یہ جو پہلی دعا ہے اس بارے میں دونوا قوال ہے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے سیگے بھی ماضی کے ہیں اللہم لکسنتو وعلا رزق کا افطرتو اے اللہ میں نے آپ کے لئے روزہ رکھا اور آپ کے رزق پر افطار کیا تو یہ بھی ماضی کا سیگہ ہے ما قبل کی بات ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی شارحینِ عدیث نے اس بارے میں عام طور پر کوئی تسریح نہیں کی کہ یہ افطار سے پہلے پڑھی جائے یا افطار کے بعد پڑھی جائے یا دورانے افطار پڑھی جائے البتہ بعض حنفی شارحینِ عدیث نے جس میں ابن الملک رحمہ اللہ تعالیہ ملالکاری رحمت اللہ علیہ اور ہمارے اکابر میں سے عزرت مولانا منظور احمد نومانی رحمت اللہ علیہ ان عزرات نے لکھا ہے کہ افطار کے بعد پڑھنی چاہیے اس کے سیگہ ماضی کے ہیں اس کا تقاضہ یہ ہے اور دوسرے عزرات یہ کہتے ہیں کہ نئی افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آتے ہیں اِذَا افترہ اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ اِذَا اَفْطَرَ يَقُولُوا اللَّهُمَا لَكَ سُمْتُوا عَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُو تو یہ اِذَا اَفْطَرَ اِذَا عَرَادِ الْإِفْطَارِ کے معنی میں ہے اور ماضی کا سیگہ ہمیشہ ماضی کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ جو چیز بالکل قریب الوقوع ہوتی ہے جس کا واقعہ ہونا یقینی ہوتا ہے اس کے لیے بھی ماضی کا سیگہ استعمال ہوتا ہے جیسے قد قامت السلام کہتے ہیں نماز کی تکبیر میں کہ نماز قائم ہو چکی تحقیق نماز قائم ہو چکی حالانکہ نماز تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی وہ تو پڑھنے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ نماز قائم ہو چکی تو اس طرح کی اور بہت شمار استعمالات ہیں کہ ماضی کا سیگہ قریب الوقوع اور یقینی عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ کوئی متعین نہیں ہے کہ وہ ماضی ہی کے معنی میں ہو دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ اس قول کی ترجیح کی کئی وجود ذکر کی گئی ہیں مثال کے طور پر ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ جو روزہ ہوتا ہے یہ قبولیت دعا کا سبب ہوتا ہے روزہ دار کی دعا اقرب علی القبول ہوتی ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں تبرانی اور بحقیقی روایت ہیں کہ تین دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہی ہوتی ہیں اس میں دعوت السائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر ایک دوسری روایت ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ تین آدمی ایسے ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے کہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی اصائم حتی یفتر یعنی روزہ دار افتار تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے اور والعمام العادل اور اسی طریقے سے دعوت المظلوم تو یہ جو تین لوگیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور ایسی زبردست الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ یرفعہم اللہ فوق الغمام یرفعہ اللہ فوق الغمام ان کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ بارلو سے اوپر لے جاتے ہیں و یفتح لہو ابواب السما آسمان کے دروازے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں و یقول الرب وعزتی لانصرنکا ولو بادحین کہ میری عزت کے قسم میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو تو یہ ایسی زبردست قمولیت دعا کا وقت ہے تو روزے کی حالت میں پھر روزے دعا بار میں روزہ افطار کرنا شروع کر دیتا ہے تو بعض وقت آدمی اس میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ پھر دعا پڑھنا یاد ہی نہیں رہتا تو اس لیے احتیاط کا تقاضی ہے کہ پہلے پڑی جائے تیسری ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر تعمل امت کا یہی چلا رہا ہے کہ یہ دعا روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑی جاتی ہے لیکن بہرحال دونوں قول ہیں اور دونوں کے طرف دلائل بھی موجود ہیں تو اس لیے روزہ دار چاہے یہ دعا پہلے پڑے چاہے درمیان میں پڑے چاہے بعد میں پڑے سب سوٹیں ٹھیک ہیں اور کسی میں کوئی حرج نہیں ہے